تیجو آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے لانچنگ پیٹ سے مطالق بھارتی بیانات کو مسترد کر دیا ہے کہتے ہیں کہ بھارتی فوجی قیادت کے بیانات غیر سنجیدہ ہیں ایلو سی پر صورتحال انتہائی کشیدہ ہے بھارت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لئے خلاف فرضی کر رہا ہے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ تاروا سلوک رکھا جا رہا ہے دنیا سے بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے پاک فول کی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جاریت بڑھ رہی ہے بھارت پر پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے اور مسائل سے توجہ ہٹانے کے لئے ایلو سی پر خلاف ورزیاں کر رہا ہے بھارتی فوجی قیادت کے بیانات غیر سنجیدہ ہیں لائنچ پیٹس سے متعلق بھارتی بیانات بے بنیاد ہیں آئیدنی موثرین کو دعوت ہے کہ آئیں دیکھیں کہاں ہیں لائنچ پیٹس ہم انہیں لائن آف کنٹرول کے دورے کی دعوت دیتے ہیں بی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ماروہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے دنیا بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا نوٹس لے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے دنیا بخوبی آگا ہے لیکن دوسری جانب کرتار پر رہداری سمیت دیگر اقدامات کو اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا نے اس طرح ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق پاکستانی میڈیا کا کرونا معاملے پر اہم اور مصبت کردار ہے افواج پاکستان کو سیبل انتظامے کی مدد کے لیے بلایا گیا ہے ہم ان کے ساتھ مل کر تمام ازلا میں کام کر رہے ہیں آرمی چیف کے ہدایت پر سیبل انتظامے کی سپورٹ جاری ہے کرونا کے خلاف جنگ میں ملٹری اسپیٹال بھی میسر ہیں ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ پاک فوج میں بھی سماجی فاصلے کا خیال لکھا جا رہا ہے فوج منسپلن اہم ہوتا ہے اس لیے عمل درامت میں مسئلہ نہیں ہے رمضان میں نماز ترابی گھر پر ادا کر رہا ہوں ویکسین کی ایجاد تک ایسو پیس پر عمل کرنا چاہیے موسیقا موسیقا